بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں عمران خان کب تک وزیر آزم رہیں گے فوج نے بڑا اعلان کر دیا حکومت اور فوج نے بیک ڈور چینل سے رابطے تیز کر دیا ہیں اور افواج پاکستان کی جانب سے حکومت کو حیران کن آپشنز فراہم کیے گئے ہیں جس کے بعد حالات یکسر بدل چکے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا فوجی قیادت عمران خان کو ہٹانے کے لیے آمادہ ہو چکی ہے کیا آنے والے دنوں میں قوم کو بڑا سرپرائز دیا جائے گا حالیہ ملاقات میں کیا معاملات تیہ پائے ہیں نیز عمران خان کی جانب سے کل کے خطاب میں امریکہ کا نام لینے اور امریکہ کی جانب سے اسے جھوٹ قرار دینے میں کیا صداقت ہے یہ سب کچھ آج کی اس قیمتی ویڈیو میں ڈسکس کیا جائے گا لہذا آپ دوستوں سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تو آئیے چل کر ملکی سیاست میں ہونے والی حلچل کے بارے میں بات کرتے ہیں ناظرین اکرام جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ ایک ہفتے سے ملکی سیاست میں ایک بھونچال آیا ہوا ہے جوڑ توڑ کا سلسلہ اروج پر ہے اپوزیشن اور اتحادی حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھے ہیں اور اسطیفوں کے بعد نئی تقریوں پر بحث جاری ہے بیشتر حلقے حکومت گرنے کے اشارے دے رہے ہیں ایسے میں ایک خبر یہ بھی سامنے آئی ہے کہ حکومت اور فوج کے مابین اہم ملاقاتیں جاری ہیں فوجی قیادت نے عمران خان سے ملاقات کر کے واضح کر دیا کہ وہ کب تک وزیر آزم رہیں گے تازہ ترین اطلاعات کے مطابق سیول اور اسکری حکام کے بیک ڈور رابطے شروع ہو چکی ہیں فوج کی جانب سے حکومت اور اپوزیشن کو ایسے آپشنز دیے گئے ہیں جو دونوں کے لیے قابل قبول ہوں اور فیس سیونگ فراہم کریں اگر فریقین معاید پر ازامند ہو جاتے ہیں تو عام انتخابات کرا دیا جائیں گے دراصل وزیر آزم عمران خان کی اسکری حکام سے ملاقات جاری ہے اور یہ تیہ کیا گیا ہے کہ جب تک حکومت اور اپوزیشن کسی ایک معاید پر اتفاق متفق نہیں ہو جاتے اس وقت تک عمران خان وزیر آزم رہیں گے اپوزیشن کے انتخابی اصلاحات پر اترازات دور کیے جائیں گے حکومت اور اپوزیشن کو اس صورتحال سے نکلنے کے لیے فیس سیونگ فراہم کی جائے گی ممکنہ فیس سیونگ کے معایدے کے مطابق قومی اسمبلی اور چاروں صوبائی اسمبلیوں میں عام انتخابات کا اعلان کیا جائے گا الیکشن کب کرانے ہیں اور ابوری حکومت کی مدد کتنی ہوگی اس پر بھی بات چیت جاری ہے حضب اختلاف کے رضا مند ہونے تک کوئی چیز حتمی نہیں ہوگی فریقین کے اتفاق کے بعد مکمل پیکج پارلیمنٹ میں لائے جائے گا اتفاق نہ ہونے پر تحریک ادم اعتماد کا عمل آگے بڑھایا جائے گا پیکج پر اتفاق کی صورت میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی تبدیلی کا عمل بھی روکے جانے کا امکان ہے اس معاہدے کے تحت حکومت اور اپوزیشن کو نیا انتخابی اصلاحاتی پیکج دیا جائے گا جو کہ فریقین کی رضا مندی سے پارلیمنٹ میں لائے جائے گا ناظرین اکرام اس ڈرامائی چینج پر پورا پاکستان حیران ہے فوج کی مداخلت کے بعد حالات یکسر تبدیل ہوتے دکھائی دے رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ فوج نے عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے ورنہ ایسے بیانات سامنے نہ آتے جبکہ کچھ ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کی مداخلت کے بعد عمران خان ایک بار پھر سے مضبوط پوزیشن میں آ چکی ہیں اور وہ اپنی مدت پوری کریں گے دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا ناظرین اکرام دوسری جانب امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے ان کی حکومت کے خلاف ادم اعتماد کے اقدام میں امریکہ کے ملوث ہونے کے دعوے محض الزامات ہیں جن میں کوئی صداقت نہیں ہے ریپورٹ کے مطابق بظاہر زبان کی فیسلن کی صورت میں وزیر اعظم عمران خان نے قوم سے اپنے خطاب کے دوران امریکہ کا نام مبینہ طور پر اس خط کے پس منظر کے طور پر لیا لیکن پھر جلدی سے خود کو درست کرتے ہوئے کہا کہ یہ کوئی اور ملک ہے امریکہ نہیں جب وزیر اعظم کے بیان پر تبصرہ کرنے کے لیے محکمہ خارجہ سے رابطہ کیا گیا تو ان کے ایک ترجمان نے کہا کہ ان الزامات میں کوئی صداقت نہیں ہے یہ حکومت کے سربراہ کے بیان پر غیر معمولی طور پر دو ٹوک تبصرہ ہے لیکن حال ہی میں اسلام آباد سے سامنے آنے والے الزامات سے واشنگٹن میں بڑھتی ہوئی مایوسی کا اشارہ ملا ہے تاہم محکمہ نے اس سوال کا جواب نہیں دیا کہ اس طرح کے الزامات کا امریکہ اور پاکستان کے تعلقات اور امریکہ میں پاکستان کے سفارتی مشنز کے ساتھ رابطوں پر کیا اثر پڑھ سکتا ہے واشنگٹن میں سفارتی مبسرین کا کہنا ہے کہ اس سے دو طرفہ تعلقات پر منفی اثرات پڑھ سکتا ہے اور امریکی حکام پاکستانی حکام کے ساتھ باتچیت میں زیادہ محتاط ہو سکتے ہیں انہوں نے وضاحت کی کہ میزبان ممالک کے سفارت خانے اور اہلکار اکثر غیر رسمی ملاقاتوں کا استعمال کرتے ہوئے وہ خیالات اور اساسات پہنچاتے ہیں جو مناسب سفارتی ذرائع سے نہیں بھیجے جا سکتے ایک سفارتی مبسر نے کہا کہ سفارت خانے سننے والی پوسٹ کی طرح ہوتے ہیں وہ بہت سی باتیں سنتے ہیں اور اپنی حکومت کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تاکہ وہ پڑھ سکیں اور تجزیہ کریں لیکن اگر آپ میزبان ملک کے عدداروں کو شرمندگی کا احساس دلاتے ہیں تو وہ آپ سے بات نہیں کریں گے اور آپ کا سفارت خانہ مزید سننے کی پوسٹ نہیں رہے گا پاکستانی صحافی نسیم زہرہ نے سوشل میڈیا پر مائیکل کولگمن کے تبصروں کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ایک امریکی انڈر سیکرٹی آف سٹیٹ نے سبک دوش ہونے والے پاکستانی صفیر اسد مجید خان کو اسلام آباد کے لیے ڈی مارچ ڈیلیور کرنے کے لیے فون کیا اور ان سے کہا کہ جب تک عمران خان وزیر آزم ہیں پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے اور اگر وہ جاتے ہیں تو پاکستان کو اس کی غلطیوں کے لیے معاف کیا جا سکتا ہے انہوں نے اسے ایک اشتیال انگیز سرکاری معاصلات کے طور پر بیان کیا جس کی سب کو مضمت کرنی چاہیے ناظرین اکرام یہ کوئی پہلا موقع نہیں کہ امریکہ کے جانب سے اس طرح پاکستان کے معاملات میں مداخلت کی گئی ہو جس کی پوری تاریخ ہے حتیٰ کہ کیری لوگر بل کے تحت تو پاکستانی فوج کے معاملات میں بھی مداخلت کی سازش تیار کی گئی تھی جو فوجی قیادت نے ناکام بنا دی تھی پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف امریکی سازش پر مبنی میمو کیس پر تو ہماری سپریم کورٹ میں بھی سماعت ہوئی کمیشن بنا لیکن افسوس کہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا نہ کسی کو سزا ہوئی اتنی خوفناک سازش کو ہم نے بھلا دیا پاکستان ایٹمی طاقت ہے اور یہ بات کسی سے چھپی ہوئی نہیں کہ امریکہ کو ہماری ایٹمی طاقت ایک آنکھ نہیں بھاتی وہ بار بار ہمارے ایٹمی پروگرام کے خلاف سازشیں کرتا ہے اور ہم پر دباؤ ڈالتا ہے کہ ہم ایٹمی پروگرام سے دست بردار ہو جائیں ایسے میں ہمیں بیرونی مداخلت روکنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے چاہیے طریقے ادم اعتماد کا نتیجہ کچھ بھی نکلے کوئی حکومت بھی آئے اسے اس معاملے کو بھولنا نہیں چاہیے اب غیر ملکی مداخلت پر مستقل بند باندنے کا وقت ہے یہ معاملہ کسی ایک سیاسی جماعت کا نہیں تمام سیاسی جماعتوں کو اس پر مشترکہ موقف اپنانا چاہیے پاکستان ہے تو ہم ہیں سیاسی جماعتیں ہیں اور ان کا اقتدار بھی ہے اسی طرح ریاستی اداروں کو بھی اس معاملے کی مزید تحقیقات اور اس پر بند باندنے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے ورنہ اس طرح کی بیرونی مداخلت کے ملکی سلامتی پر سنگین اثرات مرتب ہو سکتے ہیں ناظرین اکرام وزیر اعظم کا یہ آخری خطاب ہو سکتا ہے کیونکہ اپوزیشن ان کے خلاف پارلیمان میں اپنی اتصریت ثابت کر چکی ہے وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں ویسے تو بہت سی باتیں کی تاہم انہوں نے امریکہ کی جو بے وفائیاں گنوائی ہیں وہ تاریخ کا حصہ ہیں اس کے ساتھ انہوں نے اقتدار جانے کی صورت میں آرام سے نابیٹنے کی بات کی ہے ان کی اس بات سے لگتا ہے کہ ملک میں سیاسی استقام جلد پیدا نہیں ہوگا جو ملک کی بدقسمتی ہے کیونکہ ملک کی معیشت اور عالمی حالات پہلے ہی خراب ہیں ایسے میں اگر ہم اندرونی سطح پر تقسیم رہے اور سیاسی کشیدگی برقرار رہی تو صورتحال مزید خراب ہوگی اس لیے بہتر یہ ہے کہ تحریک ادم اعتماد کا جو بھی نتیجہ نکلے فریقین اسے تسلیم کریں اس کے ساتھ نئے الیکشن بک سے پہلے کرانے کی تجویز پر سیاسی قیادت کو غور کرنا چاہیے